اسلام علیکم خوش رہیے اور مسکراتے رہیے ویلکم ہوگئے میرے چینل پر تو جناب جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ستارہ یاسین کے بلوک پر بھی کمنٹس دیکھے ہیں اور ان کے انٹرہ پر بھی کمنٹس دیکھے ہیں جس میں ستارہ یاسین سے کہا جا رہا تھا ان کو شرم دلائے جا رہی تھی کہ اپنی جو دوست جیسی بہن ہے اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی جا رہی ہے ان کے ہزبنڈ کی جا بھی آپ کی وجہ سے گئی تھی اور آپ کیوں نہیں ان کی ہیلپ کر رہی ہیں یہ سب کچھ تھا انہی کمنٹس میں سے ایک محترمہ کو میں نے جواب دیا میں نے کہا آپ کس بات کی مدد مانگ رہی ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کیا یہ غریب خاتون ہیں دکھتی ہیں کونسی مشکلات کا یہ شکار ہے جو ستارہ ان کی مدد کرے اب ستارہ جا بھی تو لگانے سے رہی ہے ٹھیک ہے نا رہ گئی بات پیسوں کی وہ ستارہ نے پہلے آفر کر دیا تھا کراچی میں بھی کہ آپ میرے ساتھ آ کر رہی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کو نہیں لاغو کھایا اب یہ ہے کہ اب آپ کس بات کی کہہ رہی ہیں یہ تو یہاں پر یہ صورتحال سبھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایم ایف جو ہیں وہ نہ صرف بہترین گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں اور گھر بھی تلاش کر رہی ہیں لگجری گھر وینسی گھر اور یقیناً اچھے علاقوں میں وہ گھر تلاش کیے جا رہے ہیں تو پھر کس بات کی ستارہ کو شرم دلا کے اس سے مدد مانگی جاری تھی اس بات کا جواب اگر ہو سکے تو ضرور دیجئے گا تو جناب جیسے کہ میں نے کل بھی آپ لوگ کو بتایا تھا جوب کے مسئلے کا کہ جوب اگر چھٹی تو وہ الگ صورتحال ہوتی لیکن یہاں پر وہ صورتحال ہے ہی نہیں کیونکہ جس کنٹری سے یہ ان کی جوب ختم ہوئی ہے اس کنٹری میں قانون لاغو ہے جیسے کہ ہمارے کنٹری کو کہتی ہیں تو نہیں جناب چلے بھئی ہمارے کنٹری کو چھوڑی دے لیکن جس کنٹری سے یہ آئی تھی وہاں پر قانون کی سختی ہے اور عمل درامت بھی ہوتا ہے تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان کی یہ کہانی کے میل اور سکول اور یہ دھمکیاں شمکیاں یہ سب چیز بالکل بے مائنی ہو کے رہی جاتا ہے یہ ایک کہانی لگتی جو کہ بنائی گئی ہے اور جو اس کا پلوٹ ہے بہت ہی کمزور پلوٹ ہے اور اس پر وہی لوگ مطلب یقین کر سکتے ہیں یقین کر رہے تھے ایم ایف پر اس وجہ سے ستارہ یاسین کی محبت میں لیکن ان میں سے کئی لوگ کہ اب برین واش کر دئیے گئے ہیں اور ان میں کچھ ہیٹرز بھی گسی آئے ہوں گے تو وہ اس طرح کے سوالات اٹھانے لگے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں ان کو سب کچھ کیلئر ہو ہی جائے گا اس کے علاوے ہماری بہن کا میسج آیا تھا کہ وہ سب بات تو صحیح ہے جوب سے ریلیٹڈ بات کو انہوں نے مان لیا لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ سب کچھ لڑائی جگڑے ہو رہے تھے تو کیوں نہیں ستارہ نے آ کر ان کے حق میں بات کی کیوں نہیں لوگ کو چپ کر آیا تو وہاں پر تو میں نے جواب دیئے تھے لیکن جا کر دیکھا تو وہ کمنٹس غائب تھے انہوں نے جو کمنٹس کہتے ہیں تو لازمان میرے ریپلائے بھی غائب ہو چکے تھے تو میں ذرا اس پر آپ لوگ کو روشنی ڈال دیتی ہوں میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھے جناب جب آپس میں یہ لوگ لڑنا شروع ہوئے تھے بے فضول کی بات پر لڑنا شروع ہوئے تھے آپ نے پہلے ڈاؤٹ کیا تھا ٹی سسٹر پر اور پھر ان کی ٹیم پر آپ نے ڈاؤٹ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا بیک گراؤنڈ سب کچھ آپ دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے سے آگے سے بہت کچھ سامنے نظر بھی آ رہا تھا یہ نہیں تھا کہ چھپیوی ہر چیز تھی معاملات جو ہے وہ سیٹل آؤٹ ہوئے ہیں سب چیز سیٹ ہوئی ہیں اپنی جگہ پر رکھی جا رہی ہیں کیونکہ پوری طریقہ سے تو صفائی مجھے لگتا ہے کہ کوئی کر ہی نہ دے وائٹی پر گندے لوگوں کی ایسا ہو نہیں سکتا اور میں نہیں سمجھتی کہ پورے طریقے سے نہ تو منفیلو غائب ہو جائیں گے نہ ستارہ سے جیلی سست کرنے والے غائب ہو جائیں گے نہ لڑاکا غائب ہو جائیں گے نہ فتنے فساد والے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وائٹی پر ہمیں اسی گند بلا سے چلنا ہے تو پھر ہماری سیروری آئے گی ہم کچھ آرنڈ کریں گے ورنہ تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کو دے دیا اب ستارہ کو دے دیا اللہ نے تو اس پہ ہی وہ حیران ہو گئے کہ وہ سوچنا لگے کہ دوسری شادی ایک کنٹروورسی تھی اور اس کی وجہ سے ستارہ کو اتنا کچھ آرنڈ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں تھا یعنی اللہ تعالی چاہے تو مرضی اس کی وہ آپ اپنا ایک کبر کر رہے ہوں گے کام بھی کر رہے ہوں گے سیدھے طریقہ سے وہ آپ کو نواز نہ ہوگا تو نواز دے گا لیکن لوگ اتنے حویس پرست ہوتے اور جلدی چاہتے ہیں اور اس کے لئے پھر ان کو سبر برداشت نہیں ہوتا اور جیلیسی الگ ہو رہی ہوتی کہ وہ کیسے اوپر اٹھتا جا رہا ہے اس کے لئے بس یہ سیاہ سفید کر دیتے ہیں تو یہ جو لوگ تھے جو کہ سیاہ سفید کر رہے تھے جو کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے آپس میں یہ لڑائیاں ہو رہی تھی کیونکہ اگر وہ ستارہ کے سپورٹرز تھے تو ان کو کبھی بھی اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیی تھی کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا ستارہ کے حق میں تو ان کو سبر شکر کرنا چاہیے تھا کہ کچھ تو ہوا ہم نے جو کوششیں کی تھی ستارہ کے لئے ہم جو روئے پیٹے تھے ستارہ کے لئے ہم جو پریشانیاں اٹھائیں تھی گالم گلوچ کھائیں تھی اس کے اثر تو ہوا نا جس ہستی کے لئے ہم نے سب کچھ کیا تھا اس ہستی کے اوپر ایک اچھا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے اور وہ سیف ہو رہی ہے تو پھر کیا چاہیے تھا پھر یہی چاہیے تھا نا کہ خاموش رہتے اور تیل اور تیل کی دھار دیکھتے لیکن ہم نے دیکھا کسی نے بھی تیل نہ دیکھا نہ تیل کی دھار سب کو صرف یہی پکرتی کہ ہم جو ہیں وہ شارٹ آؤٹ نہیں پاسکیں گے ستارہ سے جو یہ ڈیلی بیس پر ستارہ کے ساتھ گھوم کر ٹی سسٹر لیتی ہیں بس اسی طرح کے حسد میں دونوں طرفہ جو تھی فائٹنگ ہوئی اور میں ستارہ سپورٹرز کو زیادہ تر مورد الزام ٹھہراؤں گی کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہے تھے کیونکہ وہ تو ایک اچھے کاؤس کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کی سوچ تو کہتے تھے بہت اچھی ہے وہ کوئی غلط بات کر نہیں رہے ہیں تو پھر کیوں ایسا کچھ تھا تو لازمان جب انہوں نے یہ سب کیا تو اس کی ذمہ دار ستارہ کیسے ہو گئی کیسے ہو گئی ستارہ اور ستارہ نے تو دونوں طرفہ کوئی بات نہیں کی تھی جب ٹی سسٹر کو بھی تو گندہ کیا جا رہا تھا تو ستارہ نے خاموشی اسی میں سمجھی کہ رہو خاموش ورنہ تو دونوں طرفہ سے کچھائے ہو جائے گی لیکن کیا ہی کیا جائے ستارہ کی جو دولت آئیے تو اس کے ساتھ امتحان اور ازمائش تو لے کر ہی آئیے وہ چپ رہے تب بھی پھستی ہے وہ بول دے تب بھی پھستی اس سے کسی بھی غلطی آئے تب بھی وہ پھست جاتی ہے سو یہی ہوا تو میرا ان سسٹر کو یہی جواب ہے کہ وہ کیسے آکے آپ کی اپنی لڑائیاتی جو آپ خود سوٹ آؤٹ کرتے آپ ستارہ کو بلا رہے ستارہ آپ کی امی ہے آپ چھوٹوٹی بچیاں ہیں آپ کم عمرے ہیں ابھی کھیل کود کی عمر ہے کہ آپ کو اپنی امی کو بلانا ہے کہ امی اس فلانی بچی نے مجھے مار دیا ہے فلانی نے مجھے گالی دے دی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا ایسا ہے تو یہ چیز آپ کو میں سمجھتی ہوں جواب مل گیا ہوگا کہ اس میں ستارہ کا گھسنا بنتا ہی نہیں تھا اور جیسے کہ میں نے بتا دیا جواب کی کہانی کہ جواب کی ان کی خود ہی فارغ ہو چکے تھے یہ اور ان کو مل گیا موقع کیونکہ اب آپ کہیں گے ایک اور سوال اور محترمہ کا یہ بھی تھا ہماری سس کا کہ کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے نوشی پر اور کیسے الزام لگایا جا تھا ایم ایف پر تو دیکھیں نوشی کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گی کیونکہ ان کی اس بات پر تو ضرور کہوں گی جو وہ دکھا رہی تھی یعنی وہ اپنے پینل چینل پہ بٹھا کر لوگوں سے ستارہ کو ٹرول کروا رہی تھی اور وہ کہلوا رہی تھی لوگوں سے کہ ستارہ کون سب کیا جائے ستارہ غلط ہے تو یہ ایک چیز ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑ بڑی تو کی ہی ہے اور پھر جس طریقہ سے جب ستارہ نے بردہ کو کیلئر کیا تو تب بھی وہ آکے خوب روئی پیٹی لائیو لگائی یہ چیز بھی انہی کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے بہرحال دوسری جو ہے ایم ایف کے لیے آپ نے پوچھا کہ ایم ایف تو بہت اچھی ہیں وہ انہوں نے تو قربانی دیئے کم سے کم وہ اپنے چینل پینل دیتی تھی جو آپ کا تو مسئلہ میرے خالصے کیلئر ہو جانا چاہیے کہ ستارہ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں گئی ہے تو لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی جن لوگوں نے کمنٹس کے جن لوگوں نے یہ بات کہی ان کو بولا بھی نہیں انہوں نے کہ ایسی بات نہیں ہے ستارہ کی جوپ نہیں گئی ہے کچھ ہمارے مسائل تھے اگر وہ ستارہ کی دوست ہوتی بہن ہوتی دوست اور بہن پلس ہوتی تو وہ کبھی بھی اس بات کو بڑھاتی چڑھاتی نہیں کلیر کر دیتی کہ نہیں جی ستارہ اس نے بے قصور ہے اس کو مت ٹرول کرو لیکن آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ کسی نے بھی اور میں ایم ایف کی بات کرنی ہوں انہوں نے زبان نہیں رکھی کسی کی بھی بلکہ انہوں نے ایک طریقہ سے موہ میں زبانیں دے دی سب کو کہ کہو اور ستارہ کو ٹرول کرو لیکن شاید آپ کو ابھی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں آج ایک چیز اور سن کر آئی ہوں اور پھر میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو ہوا یہ کہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ کل کان میں تو پڑھی گئی گی سب کے اور دیکھ بھی لی ہو شاید کہ ایک کسی چھوٹے موٹے چینل نے کچھ وائسز لگائی ہوئی تھی جس میں ٹی سسٹر کی بھی وائسز تھی تو اس ٹی سسٹر کی وائسز پر لوگ شک کا ازار کر رہے تھے اور وہ تو ہیٹرز لگ رہی ہیں پوری وہ جو چینل ہے تو وہاں پر تو ہیٹرز ہی جمع ہوں گے تو ان کی بات تو ہم ایک سائیڈ میں کر لیتے ہیں ان کا کیا ہی ذکر کریں لیکن ہم بات کرتے ہیں وہ ایکس سپورٹرز کی تو لہٰذا بات یہ ہوئی کہ جو ایس صاحبہ ہیں یعنی میری مرجی وہ میری مرجی جو تھی جنہوں نے اپنی مرجی کروائی تھی ٹی سسٹر اور ان کی ٹیمز کے ساتھ کہ بھئی مجھے تو کچھ نہیں کہا جائے گا میں جو چاہے کروں ستارہ کو جتنا کھا جاؤں میں نچوڑ لوں خون چوس لوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور انہوں نے بھی یہ بات مان لیتی کہ آپ کچھ بھی کرو کیونکہ شاید جس طریقے سے لائیو لگی تھی میں نے ٹی سسٹر کی ٹیم کی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹی سسٹر کی حمایت میں ستارہ کو بولنا چاہیے تھا اور وہ وردہ کیلئے کیوں بولنے آگئی ان کی حمایت میں کیوں نبولی تو شاید ان کو غم و غصہ ہو یا جو بھی کوئی ہو تو لہٰذا انہوں نے اسی غم و غصہ کا میں سمجھتی ہوں اظہار کے لئے میری مرجی کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جو بھی اپنی مرجی کرو تو وہ اپنی مرجی کر رہی تھی لیکن آج انہوں نے اپنی مرجی پھر کرنی شروع کر دی یعنی اپنی مرجی جہاں تک ستارہ کے نوچنے کا گھسوٹنے کا عزت تارنے کا سوال تھا وہاں تک تو سب ہی خاموش تھے لیکن اب جو تھی اپنے پینل پہ لیڈیز کو بٹھا کر ٹی سسٹر کو بھی نوچا جانے لگا جب ٹی سسٹر کو نوچا جانے لگا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لوگ یہاں کی وہاں لگانے میں بھی ماسٹر ہیں سو وہاں تک خبر پہنچ گئی جب وہاں پر خبر پہنچی تو ٹی سسٹر کی بہن نے پھر اچھے سے رگڑا لگایا اور جو چیز انہوں نے آگے سامنے لا کے رکھی اس میں بھائی ستارہ کی بہن پلس سسٹر کیا کہا جائے سسٹر بہن تو ایک ہوتی ہے بہن پلس دوست جو تھی وہ ایکسپوزڈ ہو گئی یعنی ایم ایف ایکسپوزڈ ہو گئی وہ بولیے کیسے وہ ایسے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سے تو ان صاحبہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا سب اپنی بات کریں گے ہم جو بھی گن پھلائیں گے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے تو ہم نے بھی کہا ٹھیکے چلو تم نوچو جو بھی کرو ستارہ کو لیکن اب تم ہمارے پر آ رہی ہو تم ٹی سسٹر پر آ رہی ہو تو ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم کو پھر اچھے سے بتائیں گے اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات جو جملہ کہا وہی ایکسپوزڈ کر گیا انہوں نے کہا ہمیں ایم ایف نے کہا کہ تم اس میری مرجی کو کچھ بھی مت کہو اس کو جو کہہ رہی ہے کرنے تو میری مرجی تو جب یہ میں نے سنا تو میرے تو چودہ طبق روشن ہو گئے یعنی کہ ان کی سفارش کرنے کے لیے جو کہ ستارہ کو ڈیلی ٹرول کرنے کے لیے لائیو لگا رہی ہیں اور اس سے حرام کی کمائی کمار رہی ہیں اس لیڈی کے اوپر بات نہ کی جائے یہ سفارش کی ایم ایف نے تو دیکھیں آپ سوچیں میری دوستوں میری بہنوں کہ یہ کیسی دوست ہے کہ جس کے ساتھ کھانا نیوالہ کھایا ایک پلیٹ میں ایک دسترخوان پر بیٹھی ایک ساتھ گھومی پیری ستارہ تو پھر بھی لاج رکھ رہی ہے کہ نام نہیں بتا رہی ہے سوائے اس کی ایک غلطی کے کہ اس نے وردہ کی لائیو میں آکے بات کر دی اور کیا غلطی ہے بتائیے لیکن ادھر تو دیکھیں آپ یہ بخائدہ کہا جا رہا ہے میری مرجی کو ستارہ کی خون کو چوسنے دو اس کی ہڈیوں کو بھموڑنے دو اس کو زلیل کرنے دو اس کی پرمیشن دی الوائی گئی سفارش کی گئی تو اب آپ بتائیے اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایم ایف جو ہیں وہ صحیح ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہ کہے اور ستارہ نے تو غلط کر دیا ہے تو ستارہ نے بالکل صحیح کیا ہے ستارہ کو گنسن مل گئی جس طریقے زب ہم کو مل رہی ہے ہمارے سامنے بہت سے چیزیں بہت سے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں جن کو ہم ستارہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے کہ ستارہ کے لئے انہوں نے آواز اٹھائیے اپنے چینل پر پینل پر ہم ان کو پیار کرتے تھے ان کو عزت دیتے تھے ان کے لئے دعائیں کرتے تھے وہ آج ان کے پیس ریویل ہو گئے ہیں تو اسی طرح یہ سب باتیں ستارہ تک بھی پہنچی ہوں گی اور جب ستارہ تک پہنچی ہوں گی تو کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم کسی کی تو یہی تھی ایم ایف کی کہ بولنے دو ان کو اجازت دو دو کرنے دو جو کریں یعنی ہم تو میٹھی میٹھی بنے رہیں گے سامنے لیکن پیچھے سے جو کار کر دے گی وہ میری مرجی کر لے گی ہمارے دل کی بھی بڑاست نکل گئی اور میری مرجی کی بھی بڑاست نکل گئی اس کا چینل بھی چل گیا دھم دھم تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اس 30% میسز اور مسٹر کی طریقے سے بکواسیات بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کون کتنا سبر کرے گا ایک حد ہوتی ہے وہ بھی لیڈی کو جینے کا حق دینا چاہیے اگر آپ لوگ ایک انسانیت رکھتے ہیں تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے کہ سب تو حرام کمانے کے لیے بھی بیٹھیں وائٹی پر گالم گلوچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیچا تانی کر رہے ہیں جس کے پلیٹ میں کھاتے ہیں دسترخان پر اس کو ذریع کر رہے ہیں رسوہ کر رہے ہیں تو ستارہ کسی کا کیا بگاڑ رہی ہے اگر وہ اپنی بےوقفیاں بھی گھر کے کچھ کر کے دکھا دیتی ہے آپ کی بات نہیں مانتی لیکن وہ کسی کا برا تو نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ برائی کیوں